بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں واسبت اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمار نیوز تو ناظرین اس دفعہ آپ کو جو ہم بری اہم خبریں دینے لگے ہیں اس میں ایک بار پھر جو صاحب کا وزیلہ پنجاب ہے پروید علائی ان کے اردگیر جو گیرہ ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے اور ان کے بہت ہی قریبی ساتھی جو ہیں ان کا نام ہے حیاز نیازی جو عبدالرزاق نیازی جو خانے وال کے ہیں ان کے صاحبزادیں ہیں ان کے اردگیر دیرہ تنگ کیا جا رہا ہے ان کا تعلق خانے وال سے ہے اور ان کی گفتاری کے لیے جو شوائد ہیں وہ کٹھے کیے جا رہے ہیں حیاز نیازی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جس طریقے سے آمر سعید راہ اور محمد خان بٹی پروید علائی حکومت کے میں بڑے ایکٹیف تھے اور بڑے سرگرم تھے حیاز نیازی کا شمار بھی انہی بندوں میں سے ہوتا ہے اور ان کی گفتاری کے لیے جو ٹیمیں ہیں وہ تشکیل دے لی گئی ہیں ان کا ریکار جو ہے وہ کٹھا کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد ان کی گفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جا رہے گی دوسری جانب ضائع کہ یہ بھی کہنا ہے کہ کچھ سابقہ دور کے رہنما اور بیڑکریسی نے خود بھی وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیاری شروع کر دی ہیں اور رابطے کر دی ہیں کہ ہمیں معاف کر دیے رہے ہم آپ کو ان کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ دینے کے لیے تیار ہیں اور اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتا رہا تھا لوں کہ ایک بڑے اہم ذراعہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو فراغ گوگی تھی جس حوالے سے سابقہ دور میں حاصل پر امران خان کے دور میں جب وہ برسرے خدار خود پی ایم تھے انہوں نے بھی وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے آفر کر دی ہے اور انہوں نے کافی چیزیں جو ہیں وہ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور کافی لوگوں کے نام جو ہیں اس میں قابل ذکر ہیں اگر فراغ ہوگی جو ہے وہ آتی ہے پاکستان میں تو ان کی گفتاری کے بعد جو کافی معاملات ہیں امران خان اور پاکستان طریقہ انصاف کے وہ مزید جو ہیں وہ پرشان کن ہوں گے دوسرے نمبر کے اوپر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو خطون اول ہیں ان کی بھی وزیادم صاحب کا وزیادم پاکستان امران خان سے نرازگی چل رہی ہے اور وہ بھی اس حوالے سے بڑی سوچ بچار کر رہی ہیں کہ وہ امران خان سے لیدگی اختیار کرنے اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ کس طریقے سے کس مور کے اوپر یہ چیزیں مندر ایام پہ آتی ہیں اور امران خان چیزوں کو کس طریقے سے ہینڈل کر پائیں گے امران خان کے گھر کے باہر آنے والے جو کارکنان ہیں ان کے حوالے سے ایک بڑا زبرت قسم کا انکشاف ہوا ہے کہ امران خان کے قریبی ساتھی اور پاکستان طریقہ انصاف کے جو سینیٹر ہیں فیصل جوید ان کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ وہ جو امران خان کے گھر کے باہر زمان پارک میں جو خواتین اور مرد آ رہے ہیں ان کو پیسے دے کے لانے کا انکشاف ہوا ہے اور فی بندے کو پانچ ہزار پیا جو ہے پر ڈے کا دیا جا رہا ہے جبکہ یہ بھی کہنا ہے کہ جو پاکستان طریقہ انصاف کو آور سیز پاکستانی اور جو دیگر سنتکار ہیں جو اس حوالے سے جو ہے وہ سپانسرز کارے ہیں انہوں نے فی بندے کے حوالے سے فی میمبر کے حوالے سے دس ہزار پی دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے جس میں سے پانچ ہزار پی جو ہے وہ ڈریکٹلی ہی ان لوگوں کی جیبوں میں جا رہے ہیں اور یہ ایک بڑے لیول کی کرپشن ہو رہی ہے اور خواتین اور مرد رضاعت کو ارزانہ وہاں پہ کٹھا کرنا اور ان کو پیسے دینے کا جو انکشاف ہے وہ جو مندر عام پہ آنے کے بعد فیصل جو ہے جو ہیں وہ اس حوالے سے کسی بھی حوالے سے موقف دینے یا تقدید کرنے سے جو ہیں وہ اس موڈ میں نظر نہیں آرہے ان سے سوال گیا گیا تو انہوں نے بھی اس حوالے سے مادت کیا کہ وہ اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تو راش لگانے کے لیے پیسے کا استعمال اور مران خان کو سیکیورٹی دینے کے لیے پیسے کا انکشاف جو ہوا ہے اس سے جو پاکستان طریقے انصاف کے اصل کارکنان ہیں جو نظریتی کارکنان ہیں ان کو کافی دچکہ لگا ہے کہ ایک خود ساکتہ سا جو ہے راش لگائر جا رہا ہے اور جو کیمپ ہیں وہ پیسے لینے کے بعد جو کیمپ لگے ہو جاتے ہیں اور جو زمان پارک کے باہر کیمپ لگے ہوئے ہیں وہاں پہ راش نہ ہونے کے برابر ہیں اور جو لوگ پیسے لیتے ہیں وہ آس آس آئے گے کہ دو دو کر کے وہاں سے غیاب ہو جاتے ہیں تو دوسری جانب جناب آج ہی جو چاہ لیا گیا ہے دی جی انٹیکپشن کی طرف سے سویل زفر چٹھا نے چاہ لیتے ہی جو ساپ کا دور میں اسمان بزدار کے دور میں اور پروزلے کے دور میں جو ترقیتی کام ہوئے ہیں پلجاب میں اس کا ریکار طلب کر لیا ہے اور تمام بیڈوکریسی کا بھی ریکار طلب کر لیا ہے کہ جو وہاں پہ تائنات ہو کے ان کاموں کو کرواتی رہی ہے منظوری دیتی رہی ہے کیا اس کی منظوری میرٹ کی اوپر تھی اور کیا قانون کے مطابق ان کی منظورییں لی گئی ہیں کیا برتییں جو کی گئی ہیں وہ قانون کے مطابق کی گئی ہیں کیا وہاں پہ جو ازازی عدد دیئے گئے تھے وہ قانون اور میرٹ کے مطابق دیئے گئے تھے اس حوالے سے ڈی جی انٹیکپشن سوہیل زفر چٹھا نے جو ہے وہ تمام ریکار جو ہے وہ طلب کر لیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ انکوئری اور تحقیقات کا دارہ کار کس حد تک آگے جاتا ہے سب سے اہم خبر ہے کہ عمران خان جو ہے وہ خوف کے مارے اپنے گھر سے باہر نکل سے کرترانے لگے ہیں اور اپنے گھر کے اردگرد مزید سخت سکیورٹی کر دی ہے تاکہ وہ خود کو مجودہ صورتی عالمی کفتاری سے بچا سکیں وہ کسی بھی عدالت میں یا کسی بھی پیشی میں وہ خود پیش نہیں ہو رہے بلکہ انہوں نے اپنے جو میڈیکل تھا جو ان کی تانگ کے اوپر زخم ہے اس کو مزید جو ہے پکا کرنے کے لیے مزید دو اچھے طریقے جو پٹییں کرنی شروع کر دی ہیں اور کیونکہ ان کی پرشانی بھی ایک جائز ہے کیونکہ جو انہوں نے گفتاریوں کے حوالے سے ریشیشن پلان تحریک شروع کی تھی وہ بڑی طرح سے افلاپ ہو گئی ہے اور کوئی بھی قابل ذکر جو فارم ہیں ان کی ریشیشن نہیں ہو سکی گفتاری کے حوالے سے کارکنان گفتاری دینے سے کرترانے لگی ہیں بلکہ وہ اب امران خان کے موقف سے بھی پیچھے اٹ رہے ہیں کہ اگر امران خان لاس ٹائم پرویزرے کی گورنمنٹ نہ توڑتے تو آج ایسے حالات نہ ہوتے بلکہ امران خان کو اس حوالے سے شدید تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ امران خان کا مستقبل جو ہے وہ تحریک ہوتا ہے یا روشن ہوتا ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ آنے والا وقت کرے گا اس کے ساتھ اناظرین اپنے میدبان محمد آسیبیٹ کو اجازت دیں پاکستان زنباد زنباد